میرا نام ہے یاسمین آج میں ڈاکٹر سی آر نصیر احمد سر کو ہمارے ایون نیوز داؤنگر میں تہہ دل سے استقبال کر رہی ہوں سر آپ ریاست مرکزی حکومت کے کئی سارے کمیشن اور بورڈ میں ممبر رہ کر کام کر چکے ہیں یہ جیسا کہ مائنیارٹی کمیشن، پلاننگ کمیشن اور سنڈیکٹ بینک کے ڈیریکٹر رہ کر اپنے قدمت کیے ہیں اس کے ساتھ داؤنگرے کے کئی ہیداروں میں باعثیت صدر سیکریٹری ہو کر کام کر رہے ہیں یہ پہلے شہر داؤنگرے کے مسلمان شخص ہے انہوں نے شیر مرگ راجیندر مٹ کے ممبر بھی ہے ان کو کئی سارے ہیداروں سے اور ریاستی حکومت سے ان کے قدمت کے لیے آوارڈ بھی ملے ہیں دوہزار چودہ میں ان کو برلاری یونیورسٹی سے ایجازی ڈاکٹر ایٹ آوارڈ بھی ملا ہے یہ لطا دیدی کے بہت چاہنے والے ہیں آج ان سے سروعوں کی ملیقہ بھارت رتن لطا دیدی کے بارے میں کچھ سوال کرنا چاہتی ہوں سر بھارت رتن لطا منگشور ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں لطا دیدی کے بارے میں بولنے کے لیے الفاظی نہیں ہے میرے پاس لطا دیدی ایک ایسی شخصیت ہے تھی ایسی شخصیت تھی وہ شاید صدیوں میں ایک بار اللہ تعالی ایسی شخصیت کو بناتا ہے بہت مطلب بہت افسوس ہے مجھے کہ دیدی ہمیں چھوڑ کے نکل گی چلی گی آسمانی دنیا میں چلی گی جتنا مجھے میری ماں جب انتخال کر چکی تھی اتنا درد اس کے بعد لطا دیدی جانے کے ساتھ مجھے ہوا ہے اُس دن ہم سب بہت پریشان بھی تھے اور ہم نے بہت افسوس بھی کیا رات بھر نین بھی نہیں آئی مجھے ایک لگاؤ تھا دیدی سے ہمیں تقریباً ایک بجے کے خریب ہم سب ویلوی شہرز ہمارے بسا سری بسا پرو سوامی جی ویرکمٹ کے سوامی جی ہم سب مل کے جرے و سرکل میں ہم نے کنڈولنس بھی کیا دیدی کا ایک فوٹو لگا کے کنڈولنس بھی کیا اور سارے پیپرس میں بھی ہمارا کنڈولنس کا وہ شائع ہوا ہے کل کی پیپرس میں یہ دکھ تو میرے میں رہنے تک مجھے احساس رہے گا دیدی سے میری پہچان تقریباً پندرہ سال سے میری پہچان ہے وہ پہچان کئیسا بنا میں آپ کو بولنا چاہتا ہوں یہ جو ہے بہت عجیب کہانی ہے میں بچپن سے دیدی کے گانے سنتا آ رہا ہوں ان کا ویل بریشر ہوں ایک دن میں نے ایک لیٹر لکھا تقریباً پندرہ سال پہلے دیدی کو جب میں سینٹرل ٹیکسٹل دولپمنٹ کونسیل کا میمبر رہا کہ اندر سرکار میں میں نے ایک لیٹر لکھا دیدی کو کہ دیدی آپ اتنی مہان ہستی ہیں آپ نے اتنے سارے گانے نقمے غزلیں نات گائے ہیں چار گانوں کا میں ذکر کیا تھا اس میں ایک تھا چھوڑ دے ساری دنیا کسی کے لیے یہ مناصف نہیں ہے آدمی کے لیے ایک گانہ لکھا تھا اور ایک گانہ نقمہ لکھا تھا تمہیں میرے منزل تمہیں میرے دیوتا ایک گانہ لکھا تھا ایسا کہ چار گانے میں نے ان کو لکھا تھا لکھ کے میں نے یہ لکھا تھا اس گانوں میں دیدی ایک ایک لپس اتنے بڑیہ شاعر نے لکھا ہے اتنی بڑی بڑیہ آپ نے گایا ہے آپ نے اپنے آواز دی ہیں یہ گانوں میں یہ گانے جو بھی لوگ سنتے ہیں اگر وہ ریلیٹیٹ کے کوئی انسان دکھ میں اگر رہیں گے تو نئے سے زندگی کرنے کے لیے اٹھ کے کھوڑ جائیں گے نئے سے زندگی بہار کھوڑ جائیں گے اور جو تمہیں میرے منزیل جو گانا انہوں نے لکھا تھا یہ ساری دنیا کے عورتی ہیں یہ گانا سنتی ہیں تو وہ احساس دلائیں گی اپنے اپنے شہروں کو تمہیں سب کچھ ہے میرے بول کے ایسا میں نے بہت ڈیپ لیٹ لکھا تھا لیٹر لکھ کے میں نے ان کا ڈر جو ہے لطام انگیش کر پربو کنچ پیڈر روڈ بامبے لکھ کے میں نے ڈال دیا مجھے اخین تھا مجھے بھروسہ تھا میرے لیٹر پر دیدی مجھے بات کریں گے اس میں سارا ٹلی فون نمبر سب تھا تو اس کے بعد تین دن چار دن بعد میں کھانے بیٹھا تھا گھر پہ میری بہن کیا مجھے فون آیا فون آیا تو نمبر پہ نو نمبر بول کے تھا تو میں نے دیکھا تو نو نمبر آیا تو میں سب لوگوں کو بلا یہ دیدی کا فون ہے تو سب بولنے لے کہ آپ کے سجنت ہیں نہیں یہ دیدی کا ہی فون ہے جب اس کے بعد میں نے فون اٹھایا ادھر سے دیدی بات کی نصیر احمد سے میں بات کر سکتی ہوں کیا میں بلا کہ نصیر احمد ہی ہوں دیدی نمشکار دیدی نے بلا کہ مجھے پہشان لیا ہاں دیدی کیوں نہیں پہشانے آپ کو اتنے سالوں سے آپ کی گانے نغمیں ہم سن رہے ہیں تو آپ کو نہیں پہشانے کہ کیا تو دیدی نے بلا کہ آپ نے جو لیٹر لکھا مجھے آ کے ملا میں وہ نہیں ہوں جو آپ نے جو لکھا ہے اتنا آپ نے مجھے آدر کیا ہے اتنا سب بولا ہے میں اس قابل نہیں ہوں نہیں دیدی یہ آپ کے بڑکپن ہے آپ میں جو لکھا ہوں وہ صرف چنل الفاظ ہیں چل الفاظ لکھا ہوں آپ کی تعریف آپ کی جو بحینت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے میں جو لکھا ہوں کچھ بھی نہیں ہے ایسا بول کے میں نے ان سے میری بات ہونے کے بعد رکھ دیا اس کے بعد چار چھم میں نے میری ان کی فون پہ بات ہوتی رہتی تھی تو میں ہمیشہ ان کو بولتا کہ دیدی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں تو ایک دن مجھے فون آیا مجھے آج بھی یاد ہے رمضان کا مہنا تھا اید کے دن مجھے فون آیا دیدی نے مجھے وش کیا اید ببارک بولا نسل صاحب کل آ سکتے ہیں پرسوں آ سکتے ہیں آن دیدی پرسوں نہیں آج ہی آ جائیں گے نہیں نہیں آلی اید کر لو کل لیک دن چھوڑو پرسوں آ جاؤ انہوں نے میرے سے یہ کہا دیدی آپ آئیں گے تو آپ کی دھرم پتنی کو لیا کیا ہی تو ایسا ہی میں نے میری وائیف میری ایک سسٹر اور میں ہم تینوں لوگ بھاوے گئے دیدی نے ہمیں بہت پیار سے گھر پہ بلایا کم سے کم دو تین ہنٹے ہمارے ساتھ میں رہی اور ہم نے ہم بھی ان کے لئے توفہ لے کے گئے تھے وہ کرشنا لارٹ کرشنا کو بہت مانتی تھی تو میں سندل کی ایک مورتی لے کے گیا ان کے لئے ساری لے کے گیا شاہ لے کے گیا ہم نے ان کو دی اس کے بعد باپ دیدی نے ہمیں مجھے میری وائف کو کپڑے دیئے اور آج بھی یاد ہے گھڑنپتی فسٹیول تھا ان کے گھر میں اتنے اتنے سارے لادو بنے ہوئے تھے جو لادو وہاں کے فیمیس وہ ہمیں کھلوایا میری بچوں کو پیک کر کے دیا یہ سب ہماری رہتی چلتی رہی اور ہم نے دیدی سے گزارش کی دیدی ہم دلپ کمار ساپ سے ملنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ سائرہ بانو کو فون کر کے بتایا کہ میرے آئے ہیں گیس دیلپ صاحب سے ملنا چاہتے ہیں تو انہوں نے دیلپ صاحب کا بیارپنمنٹ دلایا شام میں ہم دیلپ کمار صاحب کے گھر پہ گئے تیسرا دن تھا عید کا عید ہو کے تیسرا دن تھا تو انہوں نے بھی ہم کو بہت آدھر کیا یہاں سے ہاں تک ہمیں محمد نوازی کی ہم ارسط فوٹوس لیں کم سے کم ایک گھنٹہ ہم دیلپ کمار صاحب آنو کے ساتھ تھے اس طرح سے ہم آگئے تو اس کے بعد لگاتار اب تک دیدی انتخال کرنے سے پہلے تک بھی ہمارے رشتہوں کے ساتھ جڑا رہا کئی مرتبہ مجھے جانے کا موقع ملا دیدی سے بات کرنے کا موقع ملا دیدی سے بیٹنے کا موقع ملا ہم ایک بار میرے بر بچوں کو لے کے میں سب گئے ہم جانے کے بعد دیدی نے ہمیں تاج محال ہوتل میں رکھو آیا جہاں فوٹو کھیجی جاتی ہے سب لوگ وہاں پہ کھڑے کے فیوٹو کھیجتے ہیں ہم کو یہ اوسر ملا کے ہم دیدی نے ہمارا وہاں پہ سٹے کروایا گھر بلائے لنچ کروایا میری بچوں کے ساتھ میرے ساتھ میری بیوی وائب کے ساتھ انجائی کیا بات کیا اُس دوران میں بہت سارے سوالات دیدی سے کیا دیدی آپ ہزاروں کے گانے گائی ہیں ہزاروں کے گانے گائی ہیں آپ آپ کے سامنے کوئی نہیں ہیں یہ آپ جتنے گانے گائے ہیں غزلے گائے ہیں almost اردو ہی ہیں آپ اردو پڑی ہیں کیا تو ہستے ہوئے بلی چار دن گئی تھی اس کے بعد نہیں گئی کیوں نہیں گئی آشا جو چھوٹی تھی میرے ساتھ میں آتی تھی تو ماسٹر جی بولے کہ یہ چھوٹی ہے اس کو کیوں لے آتے ہو تو میں گھر پہ آکے بول دی میں نہیں جاؤں گی آشا نہیں جائیں گی میں نہیں جاؤں گی اس لئے میں اس کو جانا ہی بند کر دیا اس کے بعد میرے پتا جی گھر پہ ہی ایک ماسٹر کو بلاتے تھے ہم مہاراتی انگلیس ہم گھر پہ ہی پڑھتے ایسا ہوا جب میں فلمی دنیا میں جب آئی میں میرے پتا جی گھیانت ہو گئے ہم چھوٹے چھوٹے تھے میرے سارا جو بھی ذمہ داری تھی میرے پر تھی اس کے بعد جو ہے دیدی نے کہا کہ چھوٹے چھوٹے تھے ہم ساری ذمہ داری میرے پر آگئی اس کے بعد جو ہے میں پڑھنے ہی پائی کام میں چلی گئی تو ایک دن میں ٹرین میں سفر کر رہی تھی ٹرین میں سفر کر رہی تھی تو غلام محمد صاحب فلمی دنیا کے بہت بڑے میزک ڈیریکٹر تھے تو وہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے تو میں اور وہ دلیپ کمار صاحب کو میں جانتی تھی مگر دلیپ کمار صاحب مجھے نہیں جانتے تھے وہاں پہ رکے تھے دلیپ کمار تو غلام محمد صاحب مجھے پرچے کروائے یہ لطا ہے دینانت منگشکر کی بیٹی ہے ابھی فلموں میں گانے کیلئے آئے تو لیلپ کمار اب بہت سٹیل سے کھڑے بھی تھے ایک ہاتھ میں شگریٹ تھا ایک ہاتھ پکڑے ہوئے تھے تو وہ بولنے لگے کہ لطا تم اردو جانتی ہو تو دلیپ کمار صاحب کو لطا نے بولا لطا دیدی نے بولا ہم میں اردو نہیں جانتی ہوں میں مہارٹن نہیں تو انہوں نے کہا کہ تم کیا گاؤ گی فلموں میں اردو فلموں میں کیا غجلے گاؤں گی نہیں گاؤ گی تو ایسا مزاق کر کے سٹیشن آ گیا وہ اتر گئے میں دوسری سٹیشن میں اتر گئی اس کے بعد گھر پہ جا کے میں سارا رات میں نے رویا روئی میں روت تو روتے روتے میرے بہنوں سے بولی کہ وقت کا ایک بڑا شہنشاہ فلم دنیا کا انہوں نے مجھے سب بول دیا نیکس دے جو علام محمد صاحب کو میں نے درخواست کی ایک عالم مولانا صاحب کو آپ بھیجئے میں اردو سکوں گی تو اس کے بعد علام محمد صاحب نے ایک مولانا صاحب کو لطا دیدی کے ہاں بھیجا اردو سکانے کے لئے ان کا نام جو تھا مہبوب خان دیدے نے مہتے بتایا مہبوب خان ان کا نام تھا وہ آ کر بولے کہ میں پورے بہنوں کو آپ کو اردو شکاؤں گا تین مہنے کا فیض پچاس روپے ہوگا دیدی کے پاس پیسے دینے کے لئے بھی نہیں تھے تو اس دوانے میں انہوں نے ایک ریڈیو لے کے رکھا تھا دیدی جو ہے سہیگل صاحب کو فالو کر رہے تھی سہیگل صاحب کی گانے سن کے وہ ان کے گانے کی حساب سے گاتی تھی تو انہوں نے کیا کیا ان کے پاس کچھ نہیں تھا تو انہوں نے وہ ٹانسٹریسٹر جو ٹیب جو ریڈیو تھا انہوں نے تیس روپے ہم کو بیش دیا بیش کے جو رخم آئی وہ رخم میں محبوب خان صاحب کو دیا کہ ہم کو سکھائیے ہمارے پاس اتنے ہی پیسے ہیں ٹھیک ہے وہ سکھانے لگے دیدی اور ان کے بہنے یہ ٹھان لیے کہ تین مہنے کے بعد ہم نہیں سکھیں گے تو پھر پیسہ دینا پڑے گا نہیں نہیں ہم میحنت کرنا پڑے گا رات دین محنت کر کے صرف ایک مہنے میں انہوں نے اردو سکھ لی صرف ایک مہنے میں اردو سکھ لی ایک مہنے میں اردو سکھ لی دیدی نے اور دیدی جو اردو سکھا ہے انہوں نے مجھ سے کہا کہ اردو اس لیے سکھیNET جو بھی تلف تلفز جو ہے تلفز جو دکلتے ہیں الفاظ جو اردو کا جو تلفز ہے وہ کوئی بھی زبان میں نہیں ہے لکھنے ہی سکتے ہم اردو سیکھنے ہی سہی آتا ہے تلفز اس لئے میں نے اردو سیکھی اور جتنے بھی میں نے گانے گائے ہیں مہاراتی اور ہندی مکس ایک language ہے وہ کچھ بیوڑا بیوڑا بول کے کچھ language ہے وہ language میں میں نے لکھ کے گانے گائے ہیں مگر جب اردو کی بات آتی تو میں اردو کے جو نقمیں آتے میں تلفز ٹھیک کر لیتی تو اس لئے میں اردو سیکھنا پڑا مجھے یہ مجھے دیدی نے بتایا اور اس کے بعد تین انسیڈنٹ ہے چار انسیڈنٹ بتائے مجھے دیدی نے اس وقت میں تو میں زندگی میں نہیں بول سکتا ایک انسیڈنٹ تھا آئے میرے وطن کے لوگ جب بنی جب گانا بنا دیج بھکتی سانگ بنا تو اس کے بعد وار ہونے کے بعد ایک پروگرام رکھا گیا جلی میں آرمی والوں کو انکریس کرنے کے لیے جس وقت میں دیدی نے گایا گانا پرگتی میدان میں نہروں رو پڑے تھے اور نہروں نے گانا ہونے کے بعد جو راجکپور صاحب کو بلا کے بولے کہ اس کو بلا کے لیا تو یہ لے کے گئے نوشا صاحب ڈر گئی دیدی وہ بولی مجھے میں ڈر گئی کیوں پڑی جی بلا رہے ہیں پردان منتری مجھے جب وہ اٹھ کے کھڑے کے اپنے گلے لگا لیا آو میری بیٹی تم میری بیٹی ہو اور انہیں بولا کہ آپ جس طرح سے جو اپنے گانا گایا ہے دیج بھکتی گیت گائی ہیں میرے آنکھوں میں آنسوں آ گئے یہ ایک مجھے ان کا بولا تھا جی جی نے اور ایک جب اندرہ جی جب گزر رہی تھی پیڈر روڈ سے بہت سال پہلے پدان منتری ہونے کے بعد جب سارے لوگ آزو بازو سب آکر کھڑو کے دیکھ رہے تھے یہ پیڈر روڈ میں پربک کنچ میں بالکونی میں کھڑے کے اندرہ جی کی فوٹو لینا بول کے ٹھے رہی تھی تو اندرہ گنجی کا خافلہ جب گزر رہا تھا کوئی اندرہ گنجی کو بولے ہوں گے کہ لطا منگیشکر کھڑی رہی ہے تو اندرہ گنجی نے وہاں پہ کار بھکائی اور لطا منگیشکر دیدی کو بھیش کیا اور انہوں نے فوٹو کارو بولنے سے انہوں نے فوٹو کھس ان کے ہاتھ میں کیامرا تھا نا تو فوٹو فیس دے کے آگے نکل گئی یہ ایک انہوں نے مجھے بتایا اور واجپائی صاحب کے ساتھ بھی ان کا بہت اچھا رشتہ تھا سارے پدان مندریوں کے ساتھ بھی ان کا بہت اچھا رشتہ تھا اور جب راجہ سبا کے لیے چنی گئی دیدی جب سے لے اب تک ریٹیڑ ہونے کے بعد چھے سال راجہ سبا میں برتی اس کے بعد جو ہے اب تک کبھی بھی سرکاری پینشن ہو سیلیری ہو نہیں لی دیدی تو یہ اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے اور دیش کے لیے بہت کچھ کیا ہے ہاں پیپر میں دیکھ رہے ہیں کہ مطلب کرکٹ بی سی سی بھی دب گئی تھی اُن زمانے میں انہوں نے فنانچلی سپورٹ کر کے اس کو بھی اٹھایا اور سب سے بڑکو دینا نانت منگیش کر ہاسپٹل جو بنائی گئی ہیں پونہ میں جو دیدی نے بی سیکر میں وہاں پہ غریبوں کا علاج بھی ہو رہا ہے امیروں کا علاج بھی ہو رہا ہے وہاں جا کے دیکھیں گے تو معلوم پڑے گا کہ دیدی نے کیا کیا ہے ہزاروں کی پیشنٹ وہاں پہ دینا نانت منگیش کر کے ہاسپٹل میں علاج لے رہے ہیں بی پلکارڈ والوں کو مفت ہے وہاں پہ بہت سارے چیزیں دیدی کا جو دیدی سے میں کم سے کم ویکلی ون ٹائم میں بات کرتا تھا دیدی سے سارے میں آج میں دیدی کی آواز سننے کے لیے دیدی کی بات کرنے کے لیے پورے ریکارڈ کر کے رکھا ہوں میرے پاس ہے تو ہر وقت مجھے دعا کرتی ہر وقت مجھے چاہتی ہر وقت میرا بھلا ہی چاہتی اور میں رہا دانگیرے والا وہ رہی وہاں پہ وہ آسمان رہے تو میں زمین ہوں ہر معاملے میں تو مجھے بہت پیار کرتی مجھے بہت عزت کرتی ہمیشہ میرے برتڑے کو بھی عزت کرتی میرے نیو ایر کو مجھے اینا عوش کرتی عید برات کو عیش کرتی زندگی میں مجھے اتنا اچھا انہوں نے گفت دیا ہے میں زندگی بھر نہیں ہو جوں گا کیا ہے گفت وہ لے تو ایک خران پاک چھوٹے چھوٹے خران پاک انہوں نے دیدی نے مجھے میرے جنم دین کے اثر پر مجھے دیا ہے میں آپ کو بتاؤں گا یہ جو دیدی نے مجھے گفت بھیجا ہے دوہزار سولہ میں میری جنم دین کے محصے پر یہ یہ جو ہے سندل کا قرآن رکھنے کی یہ ہے کیا بولتے ہیں اس کو ریحال بولتے ہیں اور جو دو جو دیکھ رہے ہیں اس میں یہ جو ہے دو قرآن ہے جو قرآن ہے دوہی تو نونے نے مجھے گفت دیا ہے میری زندگی کا ایک بہت خیمت کی گفت ہے اس سے بڑھ کے میری زندگی میں کوئی گفت آئے گا نہیں مجھے ملے گا بھی نہیں یہ میں کہتا ہوں اور اس کے سر ایک سکن آپ دیدی سے اتنا لگے ہوئے ہیں اور دیدی نے آپ سے اتنا لگے ہوئے ہیں سر دیدی نے بہت سارے گانے گائے ہیں بہت سارے غزلے گائے ہیں کیا ان میں سے آپ ایک گانا چاہوگے بہت سارے ہیں اس میں بہت پسندی دیا گانے ہیں سر جو آپ کو پسند ہے سر ایسا تو ہے کہ دیدی کے ہر گانا آپ کو پسند ہے اس سے زیادہ آپ کو جو پسند آئے سر آپ کی نظروں نے سمجھا پیار کے خابل مجھے یہ بہت مجھے زندگی کا ایک بہت اہم گانا ہے دیدی کو میں نے پوچھا کہ میرے بچے پوچھے کہ آپ کو کوئی سا گانا پسند ہے جب ملے تھے تو دیدی نے بولا کہ آئے گا آنے والا آئے گا آنے والا جو ہے وہیں سے دیدی کا امپرومنٹ شروع ہوا تھا محل فلم سے تھا اور بہت سارے ہر ایک موضوع پر دیدی نے گانا گایا ہے اور میں سمجھتا ہوں جتنے شاعر آئے تھے لکھنے کے لئے صرف دیدی کے لئے لکھنے کے لئے آئے تھے تو انہوں نے پورا خالی کر کے چلے گئے اب کوئی شاعر ایسا نہیں لکھیں گے گانے والے بھی سنگرز بھی نہیں آئے گے ختم ہوگی دیدی سے ہی گانوں کا جو سلسلہ آئے میری رائے میں ختم ہو گیا ہے اب وہ اسے اسپاس بھی نہیں آئیں گے وہ اسے آواز بھی نہیں آئیں گے یہ میں آپ کو بولنا چاہتا ہوں جی سر جزاک اللہ خیر